موووی کی شروعات میں ٹرینزیو نام کا آدمی بروسٹین ہوایڈے میں بھاگا بجاتا ہے وہ گھبرائے ہوا ہے اور جلدی میں ہے وہ پھر مدد والے کاؤنٹر پہ جا کے پسٹرم کے لیے ٹکٹ مانگتا ہے سب سے قریبی فائٹ دو گھنٹے بعد کی ہے وہ بس ٹرمینال سے گزرنے کے لیے وہ ٹکٹ خرگ لیتا ہے اسی ہوایڈے پہ ان سے نام کی ایک بہت ہی مشہور انفلینسر اپنے دوست سے ویڈیو کال پر بات کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک اس کے دوست کے سانس اڑک جاتی ہے اور وہ بھی ہوش جاتی ہے ان سے دیکھ کر پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی باہر جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی ریپورٹر اور لائیب شو کے ہوسٹ کیمرہ کے آگے بھی ہوش ہو گئے ہیں بس یہی نہیں ایک پوری گریہ کے لوگ سڑک پہ بھی ہوش پڑے ہیں ٹرینزیو کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو چھوڑ کے باقی سبی کو لگتا ہے کہ یہ کسی پرکار کا مزاق ہے ٹرینزیو بولتا ہے کہ اس کا کام کرنے کا سمیں ہو گیا ہے اور وہ ٹرمینل کی طرح بڑھتا ہے تب ہی وہ ایک گارڈ کو بچھنیت ہوا دیکھتا ہے اور ٹرینزیو اس کی بندوق چھین کر راستے میں آنے والے سبی لوگوں کو ہٹنے کو بولتا ہے وہ ایک ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے جو کچھ ہی منٹوں میں موسکو کے لئے اڑھان بھننے والا ہے جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بس کچھ ہی لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہ سب کو گن پوائنٹ پر رکھتا ہے پائلٹ گائب ہے اور اس کا کو پائلٹ میتھیو ایک آتنگوادے کی مدد نہیں کرنا چاہتا جیسے وہ گن کے لئے لڑتے ہیں ایک گولی میتھیو کی ہاتھ میں لگ جاتی ہے اور اس کو زخمی کر دیتی ہے باہر یاتی لوگ ہوتے ہیں اور گیبریلی انہیں شاند کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے ٹرینزیو کوکپٹ سے باہر آ کر پوچھتا ہے کہ جہاز میں کوئی پائلٹ ہے اب سیلوی نام کی مہیلہ کھڑی ہوتی ہے سیلوی بس ایک ریٹائر ہیلیکوپٹر کی پائلٹ ہوتی ہے ٹرینزیو کے حکم بیز سیلوی میتھیو اور باقی سبھی یاتیو کے ساتھ ٹیک آف کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ہوای جہاز میں گولیوں کے کارانت کافی کچھ خراب ہو گیا ہوتا ہے اور اسی کارانت اس میں بیٹھا کوئی ویکتی باہر سے کسی سے زمپرک نہیں کر سکتا جب جہاز ہوا میں ہوتا ہے تب سیلوی اور میتھیو ٹرینزیو سے وجہ پوچھتے ہیں پر ٹرینزیو کچھ نہیں بتاتا وہ بس اتنا بتاتا ہے کہ وہ ناٹوں میں افسر ہے اور وہ کچھ ایسا جانتا ہے جو وہ لوگ نہیں جانتے بہت زد کرنے پہ وہ بتاتا ہے کہ سورج کی کرینے گھاتک ہو گئی ہے اور آنے والے دن کا اجالہ ان سب کو مار دے گا چاہے کوئی گھر کے اندر بھی کیوں نہ ہو اور یہ پوراپ کے دیش جیسے جاپان اور کوریا میں ہونا شروع ہو گیا ہے اور اگلا نشانہ ان کا ہوای جہاز ہوگا اگر سورج ان تک پہنچ گیا تو میتھیو اور سیلوی اس کا یقین نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ وہ دماغی طور پر بیمار ہوگا رینزیو بھی بولتا ہے کہ شاید وہ بے کوف لگ رہا ہے پر وہ بے کوف نہیں ہے میتھیو کے ہاتھ سے بہت زیادہ خون نکل رہا ہوتا ہے جس سے آنے والے سمیں میں دکت ہو سکتی ہے ایک یاتری جس کا نام لو رہا ہے وہ ایک بڑے آدمی جس کو بھوننے کی بیماری ہے اس کی نٹس ہے پورے جہاز میں بس وہ ایک اکلوتی میڈیکل والی ہے اس لئے وہ پیلٹ کی مدد کرنے کی ذمہ واری لیتی ہے اس کا زخم بند کرنے کے لئے ان کے پاس سننے والی کٹ نہیں ہے اس لئے وہ گرم چھوری کا استعمال کرتی ہے میتھیو درد میں چھلاتا ہے اور یاتری اور زیادہ ڈڑتے ہیں میتھیو جانتا ہے کہ اگر وہ بغاوت کریں گے تو سب کی زندگی خطرے میں ہوگی اس لئے وہ سب سے ڈڑتے ہیں کہ پہلے وہ ٹرینزوں کی بتائی جگہ پہ لینڈ کریں گے پھر اپنی اصلی جگہ پہ لینڈ کریں گے میتھیو امید کرتا ہے کہ انہیں فائٹر جیٹس بچانے آئیں گے پر سیلوے کو کسی قرآن سے لگ رہا ہوتا ہے کہ انہیں خود ہی خود کو سنبھالنا ہوگا ایک یاتری جس کا نام آیاز ہے اس نے انہیں سورج کے بارے میں بات کرتے سنیا تھا اور اسے شک ہے کہ پائلٹ جھوٹ بول رہا ہے اچانک سے عربی یاتری خانستا ہے اور بے ہوش جاتا ہے آیاز اس کی مدد کرنے کی ایکٹنگ کرتا ہے اور اسی دوران ٹرینزوں کی بندوق چھین لیتا ہے اب آیاز کے حکم میں ٹرینزوں کو ٹوائلٹ میں بند کر دیا جاتا ہے اور میٹھیو کا سچ بولنے کو کہا جاتا ہے پائلٹ بتاتا ہے کہ وہ آئی سٹینڈ میں لینڈ ہوں گے کیونکہ ٹرینزوں کہیں پششے میں جانا چاہتا ہے وہاں پولیس آتنگوادی کو گرفتار کر لے گی اور باقی سب کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا وہ اسے سورج کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور کیسے ٹرینزوں کو لگتا ہے کہ وہ انسانوں کو مار دے گا اس کے بارے میں بھی اب یہ سن کے یادری گھورا جاتے ہیں انہیں جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہوئی عجیب گھٹنا ہی یاد آتی ہیں اور وہ اپنے پریوار کو لے کے چنتیت ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ مووی پسند آ رہی ہے تو آپ کو میں ایک اور اس سے بھی خطرناک انڈیا سوس ڈاکومنٹیڈ سیریل کلر کے بارے میں آڈیو بک ریکمینڈ کرنا چاہوں گا جس کا نام ہے رامن راگاؤ یہ آڈیو بک آپ سن سکتے ہو کوکو ایف ایم پر کوکو ایف ایم جو آڈیو بک کا خزانہ ہے کوکو ایف ایم انڈیا کا لیڈنگ آڈیو شو پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کو چار ہزار سے زیادہ کا کانٹینٹ لیبریری ملیں گی with 4.5 ریٹنگ کوکو ایف ایم ایک انڈیا نیپ ہے جس سے آپ کہیں بھی کبھی بھی آڈیو بک سمریز اور کورس اپنے ریجنل لینگویج میں سن سکتے ہو انکلیوڈنگ ہندی اور انگلیش اس پلیٹ فارم میں آپ کو ہر چانڈے کی آڈیو بکس مل جائیں گی دوستو میں خود آڈیو بکس ہی سننا پسند کرتا ہوں کیونکہ کوکو ایف ایم ہماری ایم ایمیجینیشن کو بڑھانے کا کام کرتا ہے تو ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لئے ایک زبردست آفر جہاں پر آپ کوئی ایلی سبسکرپشن میں مل رہا ہے 50% ڈسکاؤنٹ یعنی 309 بے سے سیدھا 1009 بے بس آپ کو میرا کوپن کوڈ گھر 50 یوز کرنا ہے تو دوستو دیر ہی کس بات کی جائیے کیونکہ یہ آفرڈ صرف 11 جون سے 19 جون تک ہی رہے گا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوستو میرا کوپن کوڈ یوز کرنا مد بھولنا پھر یہ دیکھ کر میتھیو ان سب کو شانت ہونے کو بولتا ہے اور ان کے کیپٹن ہونے کے ناتے انہیں بچانے کی ذمیواری لیتا ہے کچھ سمیں بعد وہ آئی لینڈ کے ہوا ایڈے پہ لینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہاں ٹریفک کانٹرول اسے لینڈ کرنے سے منع کر دیتا ہے جب انہیں زمین نزدیک سے دکھتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کافی جہاز آپس میں ڈکرائے ہوئے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں انہیں سمجھ آتا ہے کہ ٹرینزیو سچ بورڈ رہا تھا لیکن رنوے کے بند ہونے کے قارن وہ لینڈ نہیں کر سکتے جہاز میں بس اتنا ہی تیل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا اسکارڈ لینڈ کے پسچی میں لینڈ کریں اس لئے کیپٹن یہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور سب ٹھیک ہونے کی امید کرتا ہے وہ ٹرینزیو کو ٹوائلٹ سے بہاں نکالتے ہیں تاکہ وہ سب کچھ بتا سکے جو کچھ چل رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے دو سینئر سے چھپکے سے سورج کی بات سنی انہیں نہیں پتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب رکے گا اسے بس اتنا پتا ہے کہ اگر کسی کو بھی زندہ رہنا ہے تو اسے سوریو دے والی جگہ سے دور جانا ہوگا دوسری طرف جو عربی آدمی زمین پر بہوش ہوا تھا وہ ابھی بھی وہی ہیں اسے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور اسے ہارٹ اٹیک آنے والا ہے اپنی آخری سانس کے ساتھ تو بولتا ہے کہ اس نے ہیلے نگلے ہیں اب نرس لورہ اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہے پر وہ ناکامیاب ہو جاتی ہے اسی سمیں انہیں سکوٹ لینڈ میں امرجنسی لینڈ کرنا پڑتا ہے اور میچی دیوار پہ ماننے سے کچھ منٹ پہلے ہی جہاز کو روک دیتا ہے وہ باہر جاتے ہیں ان کے فون لگاتار بستے ہیں کیونکہ ان سے پیار کرنے والے لوگ ان کو میسج کر رہے ہوتے ہیں اب انٹرنیٹ پہ ہر طرف گھا تک سورت کی خبر چل رہی ہوتی ہے آدھی دنیا مڑ چکی ہے اور بچی بھی آدھی موت کا انتظار کر رہی ہے ہوا یہ ڈکھا لیے کیونکہ جس سے بھاگنے کا موقع ملا وہ بھاگ گیا اور باقی اندیرے والی جگہ میں چھپے ہوئے ہیں اس امید سے کہ وہ وہاں سرکشت رہیں گے لیکن خبروں کی مانی جائے تو لوگ بنکر میں بھی مر رہے ہیں اچانک سے 3RF کے کرمچاری ان سے مدد مانگتے ہیں سوری عدے کے لیے صرف 45 منٹ بچے ہوئے ہیں اس لیے وہ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سامان اکھٹا کریں گے اور پسٹیم کی طرف اڑھیں گے ایک یاتری جس کا نام جیکوب ہے وہ ہوائی جاز انجینئر ہے وہ اپنی گروہدی پتنی کے پاس واپس جا کے اس کو بچانا چاہتا ہے پر سب ہی یاتریوں کی سرکشہ کے لیے اسے ایسا کرنے سے پیچھ ہٹنا پڑتا ہے ضرورت کا سامان اکھٹا کرنے کے بعد اور ہوائی جاز کا ٹینک بھنے کے بعد وہ ایک اور بار ٹیک آف کرتے ہیں ایک کرمچاری پائلٹ ہوتا ہے اور وہ سجاو دیتا ہے کہ وہ ایکویڈٹ سے دور اڑیں تاکہ سورج ان تک جلدی نہ پہنچ سکے ان کا اگلہ سٹاپ کینیڈا ہے جہاں وہ ہوائی جاز میں تیل بھریں گے اور ریڈو کو ٹھیک بھی کریں گے کچھ سمیں بعد انٹرنیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کے فون بچتے ہیں انہیں اپنے پیار کرنے والوں کا آخری میسیج ملتا ہے جو پہلے بروسیلس میں مر چکے ہیں پھر آدمی کو ایک خبر ملتی ہے جہاں لکھا ہے کہ اس درگھٹنا کا قارن سورج کی پولریٹی ہے ایک اور یاتری ہارسٹ جو موسم ایکسپرٹ ہے اور سورج کی پولریٹی سمجھتا ہے وہ سمجھاتا ہے کہ ہر گیارہ سال میں سورج کا مینگرڈک فیل پلڑتا ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کا دنیا پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا اس لئے زیادہ کوئی کھوج نہیں کی گئی وہ بتا ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی آیاز کو ایک سماچار کا پتا چلتا ہے جس میں بولا جاتا ہے کہ انہوں نے جس آر ایف کی سینکو کو چونہ ہے وہ اصلیت میں افغانستان کی آتنگوادی ہے انہیں گرفتار کر کے واپس ہوای ایڈے سے ان کے دیش لے جائے جا رہا تھا تب ہی دکھاتے ہیں کہ بھار ایک آتنگوادی کی اس بڑھے آدمی سے بحث ہو جاتی ہے اسے بھولنے کی بیماری ہے اور وہ اس کو دھکا مار دیتا ہے اس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور یاتری آتنگوادی کے خلاف ہو جاتے ہیں سیلوی میٹیو کو خبر بتاتی ہے اور وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کینیڈا لینڈ کر کے ان کو چھوڑ دیں گے اب کچھ سمیں بعد وہاں لینڈ کرتے ہیں سوریوں دے ہونے میں بیس منٹ بچے ہیں سورے کی کرینوں سے گھائل لوگ شہر میں بکھر کے گرے ہوئے ہیں آتنگوادی کو شہر کے نزدی کی دکانوں پر ریڈیو ٹھیک کرنے کے حصے ڈھونے کو بولا ہے وہ جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پر اپنے ساتھ گیبریلی اور جیکوب کو چلنے کو بولتے ہیں اب یہ پریشانی ہے کہ جیکوب کو ترکیب کے بارے میں پتا ہے پر گیبریلی کچھ نہیں جانتی اس لئے جب وہ دکان میں ہوتا ہے تب جیکوب آتنگوادیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے تب گیبریلی ان کے ساتھ چلنے سے منع کر دیتی ہے جیکوب اس سے منانے میں سمیں برباد نہیں کرتا اور انت میں وہ ہوای اڈے پہ پہنچ جاتا ہے اور آتنگوادی بھی اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن گیبریلی شہر میں ہی رہ گئی ہے اب ہوای جاز اس کے بینہ اڈان بھر لیتے ہیں آتنگوادی جہاد کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک کھڑکی پہ گولی مارتے ہیں اور خوش قسمتی سے کھڑکی پر بس درار آتی ہے پھر دکھاتے ہیں کہ آیاز ایک بچے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جس کو ایک بیماری ہے تب ہی اچانک سے انہیں ہوای سے ریڈیو سگنل ملتا ہے ان کی اس سے کوئی زیادہ بات نہیں ہوتی پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے اندر بنکر میں رہ رہے ہیں میتھو جلد سے جلد ہوای کے لیے نکلنا چاہتا ہے پر سیلوی کوئی کا اس پشٹ میسج پر وہاں جانا بے کوفی لگ رہی ہے دوسری طرف ٹینز یہ گصہ ہوتا ہے کہ سارے فیصلے کیپٹن کو کرنے کو ملتے ہیں اور وہ بگاوت کرتا ہے اور سب اس کے بعد سے سہمت ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب سارے فیصلے وہ ڈالنے پر ہوں گے جب سب شانت ہوتے ہیں تب ہی ہوائی جاز میں خرابی کی کرن اچانک سے سب ہی علارہ میں ایک ساتھ بستے ہیں سب پریشانیوں کی جانچ پرتال کرنے کے بعد میتھو کو پتا چلتا ہے کہ ایک آتنگوادی جو پہلے جہاز کا پیچھا کر رہا تھا اس نے خود کو لینڈنگ گیٹ سے جوڑ دیا ہے اگر وہ آتنگوادی وہی رہا تو وہ لینڈ نہیں کر پائیں گے اس لئے میتھو جیتنا ہو سکے اتنا اوپر اڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ تاپمان اور اکسجن کی کمیے کے کاران اس کی موت ہو جائے اور اس سب میں وہ درار والی کھڑکی کے بارے میں بھول جاتا ہے دباؤں میں فرق کے کرن کھڑکی ٹوٹ جاتی ہے اور جہاز میں شورمہ جاتا ہے چیزیں آسمان میں اڑتی ہیں اور یاتری خود کو سمالتے ہیں میتھو جلدی سے جہاز کو نیچے کے لیور پر اڑاتا ہے اور جیکوب لکڑی کی مدد سے کچھ سمیے کے لیے کھڑکی کو بند کر پاتا ہے سب شانت ہو جاتے ہیں پر ڈومنک کے سانس لینے والی پائپ آسمان میں اڑ گئی ہوتی ہے جس کر انس کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اب آیاز ایک ترکیب سوچتا ہے اور اکسجن پائپ سے اس کی سانس لینے والی ٹیوب بناتا ہے کیپٹن سب کو بتاتا ہے کہ وہ ہوائی نہیں جا سکتے کیونکہ اس لیول پہ وہ ٹھیک سمیے پہ ہوائی نہیں پہنچ سکتے سب سے صحیح راستہ آلاسکا میں آٹو نام کے ٹاپو پہ لینڈ کرنا ہے اور اتنی آشانتی کے بعد بھی وہ آتنگوادی وہیں لڑک رہا ہے آیان جیکوب اور ٹرینزیو اس آتنگوادی کو دیکھنے کے لیے جہاز کے زمین پر چھیت کرتے ہیں ٹرینزیو اپنی بندوق کی مدد سے اندرے میں نشانہ لگاتا ہے پر مجرم اس کو کھینچ کے بس ماننے مانا ہوتا ہے کہ تب ایک قسمت سے آیاز وہاں کے اس کو بچا لیتا ہے وہ کچھ سمیے کے لیے ان کا ہیرو بن جاتا ہے پر تھوڑی دیر میں یاتنیوں کو پتا چالتا ہے کہ اس لیے کاران عربی یاتنی منا ہے انہوں نے اس کی باڈی کینیڈا میں دفنائی ہے جہاں ایک لڑکن آیاز کو اس عربی آدمی کا پیٹ کاٹ کے کھولتے بھی دیکھا تھا آیاز یہ بات قبول کرتا ہے کہ وہ ایک جالساز ہے جو بروسل سے موسکو ہیرے سمگل کر رہا ہے وہ ہیرو سر بھی آدمی کی مرضی سے اس کے شہرین میں ڈالے گئے تھے پر اس نے انسٹرکشن صحیح سے نہیں سنے اور وہ مر گیا آیاز کی آواز سن کے کچھ یاتری بروت کرتے ہیں کہ آیاز کو بھی آتنگوازیوں کی طرح چھوڑ دینا چاہیے لیکن انت میں ووٹ آیاز کے حق میں آتے ہیں آیاز کو ہتکڑی لگا کے جہاز کے بے میں چھوڑ دیا جاتا ہے اگلے سین میں وہ آلاز کا لینڈ کرتے ہیں اور دوبارہ اڑنے سے پہلے ٹائم کو فل کر دیتے ہیں جب وہ ہوا میں ہوتے ہیں تب موسم ایکسپرٹ ہارس کو کچھ عجیب لگتا ہے جو پھل انہوں نے کینیڈا سے اٹھائے تھے ان میں کوئی سواد نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ گاما کرنے اتنی گمبیر ہیں کہ وہ کھانے کی ایٹومک اسٹرکچر کو بدل رہی ہیں زیادہ چنٹا کی بات تو یہ ہے کہ اسے کھانے کا پاؤزیٹک تاتو ختم ہو رہا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ کچھ دنوں میں بھوک سے مر جائیں گے میتھیو اس بات کو سمجھتا ہے پر وہ بولتا ہے کہ ان کی پہلی چنٹا سورج سے بھاگنے کی ہے پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس نے اپنا آپاک ہونا شروع کر دیا ہے سیل بھی اسے آرام کرنے کو بولتی ہے پر وہ اس پر چلاتا ہے جو وہ کبھی نہیں کرتا تھا یاتری اسے زبرستی آرام کرنے کے لئے کوکپٹ سے بھال آتے ہیں میتھیو چڑھا ہوا ہے پر وہ اگلے کچھ گھنٹے سنائے کا وعدہ کرتا ہے کچھ سمیں بعد وہ ریڈیو پر ایک سگنل پکڑتے ہیں اور دو پارٹیوں کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں پر انہیں بس ستارہ سیونٹین سنائے دیتا ہے انہیں جلدی سمجھ آتا ہے کہ وہ فون پر بات کرنے والا آدمی ایک انترک شیاطری ہے جو اس پیس میں ہے وہ یہ بات جان کے حران ہے کہ پرچھوی پر کوئی جیویت ہے جو کنٹرل روم سے اس سے بات کر رہا ہے جنہیں کی اس نئی امید کے ساتھ وہ بروسیلز کی ناٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا اس سپیڈ سے ان کے پاس بروسیل پہنچنے کے بعد سوردے ہونے سے پہلے چار گھنٹے ہوں گے تو شہد انہیں ٹرینزو کی مدد سے ہیڈ کوارٹرز میں موجود اس خوفیہ بانکر کے بارے میں پتا چل جائے باہر لورا کو میتھیو باتروں میں بہوش ملتا ہے اور ایسے پتا چلتا ہے کہ اس کی ہتیلی پہ لگی چوٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے جس قرآن اس کے خون میں پوائزننگ ہو گئی ہے اسی قرآن سے وہ پہلے آجی برطاو کر رہا تھا اس کی پریشانی سلجانے کے لئے اس کی زکمی حصے کو کٹنے ہوگا لورا بولتی ہے کہ اگر انہیں بروسیل میں اسپطال ملا تو وہ خود اس کا آپریشن کر دے گی لیکن یہاں میتھیو کی بنا سیلوی کو جہاز اڑانے میں دکت ہوتی ہے یاتری اس سے بھی انتی کرتے ہیں کہ تم اڑا سکتی ہو کیونکہ تم پائلٹ کے سب سے نزدیک ہو اب ہرشٹ اسے سمجھاتا ہے کہ اگر اس نے یہ نہیں کیا تو سم مڑ جائیں گے اس کے بعد سیلوی کو جہاز لینڈ کرنے کی ویڈیو دکھا جاتی ہے لیکن جب اسے اسٹریت میں یہ کرنا ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے لیکن انت میں وہ بڑی مشکل سے سب ہی طریقے سے لینڈ کر لیتی ہے پھر سب ہی سیلوی کے لئے تعلی بجاتے ہیں بینہ زیادہ سمیں بیکار کرے وہ تین جھن میں بڑ جاتے ہیں دو آدمی تیل بننے کے لئے ہوا ایڈے پر رکھتے ہیں زارہ لورا اور اس کے ساتھ ہی میتھیو کو نزدیکی اسپتال لے کے جاتے ہیں جہاں دوسری طرف ٹرینزیو اور رکنام کا آدمی ناٹو کے ایک وارٹرز میں جاتے ہیں اسپتال میں انہیں بہت ساری ڈیڈ باڈیز ہال میں ملتی ہیں لورا حکم دیتی ہے کہ سب ہی میتھیو کو بچانے پر دھیان دے باقی سب کو اگنور کرے اسی سمیں سارا اپنے بیٹی اور باقیوں کے لئے اپنے بیگ میں دوائی بھرتی ہے اور دوسری طرف ناٹو ہے ایک وارٹرز میں ٹرینزیو انہیں کانفرنس کے کامرہ دکھاتا ہے جہاں اس نے سب سے پہلے درکھٹنا کے بارے میں سنا تھا وہ بچے پہ سمیں میں سارے کاغذ نہیں دیکھ سکتے اس لئے رکھ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سی سی ٹی پھوٹیز دکھیں گے جب رکھ وہاں پر نہیں ہوتا تب ٹرینزیو آیاز کے ٹرکش شونے پر مزاک اڑاتا ہے اور ان کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے وہ غلطی سی آز کو دھکا مارتا ہے جس کرن وہ بہو شویاتا ہے اور اس کا بہت خون مہنے لگتا ہے کسی اور جگہ رکھ کو افسروں کی بلگیریا میں ایک ڈیم کے اندر بنکر ہونے کی ریکارڈنگ ملتی ہے اس جگہ کا نام سٹارہ سیونٹین ہے وہی جگہ جو انہوں نے کچھ گھنٹوں پہلے ریڈیو پر سنی تھی تب ہی ٹرینزیو وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آیاز پہلے ہی جا چکا ہے دیکھ آیاز کی بارڈی کو خون سے لطپت سکرین پر دیکھ لیتا ہے پر وہ کچھ بھی بولنے سے ڈڑتا ہے اب سوریدے ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے سب جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں میتھیو بہت اچھا تو محسوس نہیں کر رہا ہوتا ہے پر سرجری ہونے کے بعد اس کو کافی بہتر لگتا ہے اب ٹرینزیو سب کو بتاتا ہے کہ آیاز ان کی آنے سے پہلے ہی وہاں سے جا چکا ہے اس لئے اس کا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ انجن شروع کرتے ہیں تب ہی اچانک سے گاڑی ان کے جہاز کے سامنے رکھتی ہے اور اس سے آیاز بہاں نکلتا ہے اگلے سین میں ٹرینزیو کو جہاز کے بے میں ہاتھ کڑی پہنا دی جاتی ہے سیلوی سب کو بتاتی ہے کہ اگر ان کی بلگاریہ جانے کی ترقیب کام نہیں کی تو ان کے پاس کہیں ہوت جانے کا سمیں اور تیل نہیں ہوگا جب وہ لینڈ کریں گے تو سب تیار ہوں کیونکہ ان کے پاس اس جگہ سے بنگر پہنچنے کے لئے کیول بیس منٹ بچیں گے آیاز کو جب ٹوائلڈ میں دورہ پڑتا ہے جو کی بس کچھ پل رہتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کسی سے نہیں بتاتا جب وہ باہر آتا ہے تو سب اسے ٹرینزیو کے ساتھ کیا سلوک کرنا یہ پوچھتے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ اس کا قتل ہو اس لئے وہ اسے ان کے ساتھ بنگر چلنے کو کہتا ہے اب کچھ سامنے بعد وہ بلگاریہ نہ ہوا ایڈے پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ دو گروپس منٹ کے الگ الگ وہاں چلتے ہیں سیلوی پہلی گاڑی پر چڑتی ہے اور آگے چلتی ہے اور دوسری طرح آیاز دوسری گاڑی پر چلتا ہے راستہ میں آیاز کو پھٹ سے دورہ پڑتا ہے اور وہ ٹکرا جاتا ہے ایک کٹ پہ سیلوی دائیں مڑ جاتی ہے اور ایک آدھے کھلے دروازے پر پہنچتی ہے ایک یاتری اس دروازے کو چھونے کی کوشش کرتا ہے پر بجلی کے کارن وہ مڑ جاتا ہے اور یہ بھی بتا چلتا ہے کہ دروازے کو کھولا رکھنے کے لئے بٹن دبائی رکھنا ہے اندر جانے سے پہلے سیلوی ٹرینزیو کو ہتکڑی پینا دیتی ہے تاکہ وہ انہیں دھوکہ نہ دے اس سے یہ بھی پکا ہو جائے گا کہ وہ دوسرے گروپ کے آنے پر ہی آزاد ہوگا لیکن آیاز اور اس کے ساتھ ہی اس کٹ پر بائیں مڑ جاتے ہیں اور ڈیم کے دوسری طرف ویسے دروازے پہنچ جاتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کا استعمال کر کے اوپر چڑتے ہیں اور انٹرے سے پہنچ جاتے ہیں اور انت میں چاہے سب نے آلگ لگ راستے چنے ہو پر وہ سیم بنگر کے انٹرے سے پہنچ گئے ہیں ملیٹری کے ہاتھ میں یاتریوں کا سواقت کرتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں کہ وہ یہاں سلوکشت ہیں ٹرینزیو بھار اکیلا بھگوان سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے جیسے سوریو دے ہوتا ہے تو وہ سورج کا سامنا کرتا ہے اور انت میں وہ بھی مارا جاتا ہے اور دوستوں یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہوتا ہے آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے ہمارے نئے چینل میسٹری ہندی راکٹ سریز کو سبسکرائب کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہاں جاتے جاتے رامن ڈاکب ضرور سنیں کوکو ایف ایم سے 50% ڈسکاؤنٹ آفر کا لاب اٹھائیں میرے کوپن کوڈ گھر 50 سے باقی لنک ڈسکرپشن میں جائیے اور ہاں دوستوں اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں باقی ہاں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی اور پیس اور فائنلی تھانکس فر واشنگ